ہیلو دوستو دوستو اس ویڈیو میں میں آپ کے لیے ایک ایمپورٹنٹ اپ ڈیٹ لے کر آیا ہوں جو جوبز اینڈ ریکریوٹمنٹ سے ریلیٹیڈ ہے پوری انفورمیشن میں آپ کو ان ویکنسیز کے بارے میں پروائیڈ کروں گا ویڈیو کا ان تک دیکھتے رہے ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ریکویشٹ ہے کہ اگر آپ چینل پہ نہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ شیئر ضرور کریں چینل کو سپورٹ کرنے کے لیے تو دوستو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی یہ ویڈیو دوستو جمعین کشمیر پابلک سرویس کمیشن نے دیپارٹمنٹ آف سکل ڈیولپمنٹ میں کچھ ویکنسیز نکالی ہیں دوستو ویکنسیز کی ڈیٹیل بتانے سے پہلے میں آپ کو یہاں پر کچھ امپورٹنٹ ڈیٹس کے بارے میں پہلے بتاؤں گا وہ ہے کہ آپ ان ویکنسیز کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں 24 جنویری 2022 سے جو کہ آلریڈی سٹارٹ ہو چکی ہے اس کے علاوہ ان ویکنسیز کے لیے اپلائی کرنے کی جو لاسٹ ڈیٹ رہے گی وہ 23 فیبروری 2022 رکھی گئی ہے اور جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کو اپنا فارم ایڈیٹ کرنے کی جو ڈیٹ دی گئی ہے وہ ہے 26 فیبروری سے لے کر 28 فیبروری 2022 تک کینڈیڈیٹس اپنا فارم جو ہے اس کو ایڈیٹ کر سکتے ہیں رات کے 12 بجے تک دوستو اب میں آپ کو ویکنسیز کے بارے میں ڈیٹیل بتاؤں گا تو جو پوسٹ نکالی گئی ہے وہ ہے لیکچرر فرسٹ سیویل انجینیرنگ کی پوسٹ اور اس کے لیے اوپن میرٹ کے لیے نکالی گئی ہے ایک پوسٹ اسی طرح لیکچرر فرسٹ ایڈیٹس 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 ایڈ انجینئرنگ کے لیے نکالے گئی ہے اوپن میریٹ کے لیے ایک اور آر بی اے کے لیے ایک اور ٹوٹل نکالے گئی ہیں دو لیکچرر سیکنڈ نون انجینئرنگ ووڈ ٹیکنالوجی کے لیے اوپن میریٹ کے لیے ایک آر بی اے کے لیے ایک اور ٹوٹل دو لیکچرر سیکنڈ نون انجینئرنگ فوڈ ٹیکنالوجی کے لیے ایک ایک اور ٹوٹل نکالے گئی ہیں دو اسی طرح لیکچرر سیکنڈ نون نون انجنیرنگ گارمنٹ ٹیکنالوجی کے لیے اوپن میریٹ کے لیے ایک آر بی اے کے لیے ایک اور ٹوٹل دو اسی طرح لیکچرر سیکنڈ نون انجنیرنگ میڈیکل لیب ٹیکنالوجی کے لیے نکالی گئی ہیں اوپن میریٹ کے لیے تین آر بی اے کے لیے ایک اور ایسی کے لیے ایک اور ٹوٹل نکالی گئی ہیں فائف آگے دیکھیں گے لیکچرر سیکنڈ نون انجنیرنگ ٹیکسٹائل designing کے لیے open minute کے لیے ایک ربے کے لیے ایک اور SC کے لیے ایک total نکالی گئی ہیں تین lecturer second non engineering travel tour and hotel management کے لیے ایک ایک اور total نکالی گئی ہیں دو اور programmer کے لیے نکالی گئی ہیں open minute کے لیے ایک rba کے لیے ایک اور total nکالی گئی ہیں دو 4 men даже engineering کے لیے ایک نکالی گئی ہے اوپن میریٹ میں اور اس طرح ٹوٹل بھی ایک ہی ہے اور جو ٹوٹل ویکنسیز پی اے سی کی نکالی گئی ہیں نوٹفیکیشن نمبر ٹو تھوزن ٹوئنٹی ٹو کے لیے وہ ہے اوپن میریٹ کے لیے فورٹین آر بی اے کے لیے ٹین اور اے سی کے لیے تھری اور جو ٹوٹل ویکنسیز نکالی گئی ہیں وہ ہے ٹوئنٹی سیون دوستو اب ہم بات کریں گے کولیفیکیشن کی تو یہاں پر لیکچرر فرسٹ سیول انجینئرنگ لیول نائن کی جو پوسٹ ہے جس کے لیے سیلری یہاں پر ففٹی ٹو تھاؤزن سیون ہنڈر سے لے کر وان لیک سکٹی سکس تھاؤزن سیون ہنڈر اور اسی طرح لیکچرر فرسٹ الیکٹریکل انجینئرنگ لیول نائن اسی طرح لیکچرر فرسٹ الیکٹرانس انڈ کمیونکیشن لیول نائن اور اسی طرح لیکچرر فرسٹ آٹو میبھیل انجینئرنگ لیول نائن اور سیلری بھی آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں ان کے لیے qualification رکھی گئی ہے bachelor's degree in engineering with 55% marks in appropriate branch of engineering technology disciplines اور equivalent from the recognized university تو یہ qualification رکھی گئی ہے یعنی bachelor's اس کے لیے qualification رکھی گئی ہے 55% marks کے ساتھ اسی طرح آپ دیکھ رہے ہیں یہ qualification ہے lecturer second non engineering word technology اور یا food technology government technology اور medical lab technology اور اس کے ساتھ textile engineering کے لیے جو qualification رکھی گئی ہے وہ ہے bachelor's degree with 55% marks in appropriate branch discipline اور equivalent from recognized university bachelor's degree in arts science commerce with first class diploma in relevant discipline اسی طرح diploma holders first class in appropriate branch discipline from recognized university اور یہ آپ باقی qualifications یہاں پر دیکھ رہے ہیں اور last میں ہم بات کریں گے programmer کے لیے تو programmer کے لیے جو qualification رکھی گئی ہے وہ ہے bachelor's degree in engineering with 55% marks in appropriate branch of engineering computer science and engineering اور equivalent from recognized university اور ساتھ میں four men کے لیے رکھی گئی ہے bachelor's degree in engineering with 55% marks یہ qualifications تھی ان پوسٹس کے لیے اب ہم بات کریں گے age کی تو age جو رکھی گئی ہے وہ open minute کے لیے 40 years رکھی گئی ہے rbasc کے لیے رکھی گئی ہے 43 years پی ایس سی کے لیے رکھی گئی ہے 42 in service candidate کے لیے رکھی گئی ہے 40 years اور یہاں پر جو reservations ہیں وہ according to rule جو ہے جو آپ پر سکتے ہیں دی جائے گی سب سے important چیز کی ان vacancies کے لیے صرف جو جمعہین کشمیر unit territory کے domicile ہوں گے وہیں ان کے لیے apply کر سکتے ہیں اب ہم fee کی بات کریں گے تو اگر آپ ان vacancies کے لیے apply کرنا چاہتے ہیں تو جو fee آپ کو pay کرنی ہوگی وہ ہے general category candidates کو 1000 rupi pay کرنے ہوں گے اور جو reserved categories ہیں ان کو 500 rupi pay کرنے ہوں گے اور جو پی ایس سی candidates ہیں ان کو یہاں پر کوئی بھی fee pay نہیں کرنی ہوگی باقے جو instructions ہیں وہ آپ اس notification سے پڑھ سکتے ہیں اگر آپ اس notification کو download کرنا چاہتے ہیں تو link میں نے نیچے description میں دے دی ہے وہاں سے آپ اس کو download کر سکتے ہیں جہاں پر آپ کو سلبس کے بارے میں باقی چیزیں جو ہیں یہ آپ کو official website سے ملیں گی اور اس notification کو download کرنے کے لیے جیسے میں نے کہا کہ میں link جو ہے نیچے description میں دے دوں گا وہاں سے آپ اس کو download کریں تو دوستو یہ تھی ایک important update job sign recruitment سے related امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو اچھے لگی ہوگی ویڈیو اچھے لگی تو ویڈیو کو like اور share کریں اور اگر آپ daily videos updates notifications پانا چاہتے ہیں تو channel کو subscribe کرنے کے ساتھ بیل آئیکن ضرور پیس کریں دوستو ملتے ہیں next video میں تب تک کے لیے take care